اسلام علیکم تعلیم کا قومی نساب ایک اہم قومی دستاویز ہوتا ہے جو کسی ملک کے قومی مقاصد کی تکمیل کرتا ہے اور اس کی بقاق کا زامن ہوتا ہے اس قومی دستاویز کی روشنی میں درسی کتابیں تیار کی جاتی ہیں اس سے آنے والی نسلوں کی تربیت ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہیں اور اپنے مذہب، تاریخ اور ثقافت سے آگاہ رہتی ہیں پاکستان میں 2006 کا نساب رائج تھا موجودہ حکومت نے سنگل نیشنل کریکلم 2020 کروڑوں روپے کے اخراجات سے تیار کیا اس پر درسی کتب تیار کی گئی جو صوبہ پنجاب، خیبر پختونخواہ اور اسلام آباد میں اس سال سے نافذ ہیں بغیر کسی وجہ کے اب 2020 میں پرائمری کا ایک نیا نساب تیار کر دیا گیا ہے جس میں متعدد قامیہ ہیں عجیب منطق ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے قومی خزانے کو نقصان پنچایا جا رہا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی خفیہ ایجنڈے کا حصہ ہے ماہنامہ البرہان لاہور کے مدیر اور ماہر تعلیم ڈاکٹر محمد امین صاحب نے اس پر توجہ دلائی ہے اور لکھا ہے کہ حالیہ سنگل نیشنل کریکلم کی آڑ میں اسلام آباد میں ایک مخصوص آزاد خیال لابی کے لوگ نیشنل کریکلم کونسل کے پلیٹ فارم سے نساب میں پاکستان اور اسلام دشمنی کا زہر انڈیل رہے ہیں ان کی بروقت سرکوبی نہ کی گئی تو آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی گزشتہ دو ماہ کے دوران جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کی تفصیل سن لی دیئے نمبر ایک اردو اور انگریزی کے نساب سے اسلامی اور اخلاقی اسباق کی فیرست غائب کر دی گئی ہے نمبر دو جماعت چہارم اور پنجم کے نساب سے قومی شاعر علامہ اقبال پر سبق نکال دیا گیا ہے نمبر تین جماعت دوم چہارم اور پنجم کے جنرل نالچ اور سوشل سٹیڈیز کے نساب میں خاجہ سراؤں یعنی زنخوں کے غیر ضروری تصور کو شامل کر دیا گیا ہے جو اس عمر کے بچوں کے لیے ناگوار اور ناقابل فہم ہے یہ ہم جنس پرستی کو متعرف کرانے کی طرف ایک قدم لگتا ہے جو مغربی ممالک کا ایجنڈا ہے نمبر چار تاریخ کے نساب یعنی سوشل سٹیڈی جماعت چہارم و پنجم سے پاکستان کی تخلیق میں صوبوں اور وفاق کی اکائیوں کے کردار پر انوان کو کمزور کر کے اقلیتوں کے کردار کو زیادہ نمائع کیا گیا ہے نمبر پانچ پاکستان سٹیڈیز کے نساب جماعت نہم اور دہم سے اسلام کے جو پاکستان کی نظریاتی بنیاد ہے پورے باب کو خارج کر کے پاکستان کی تاریخی بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا ہے نمبر چھے اسلامیات کے ششم تہشتم جماعتوں کے نساب سے اہم مشاہیر اسلام حضرت خالد بن ولید حضرت سلمان فارسی امام غزالی صلاح الدین ایوبی تاریخ بن زیاد بو علی سینہ ابن خلدون محمد بن قاسم محمود غزنوی کطیبہ بن مسلم موسیٰ بن نصیر جابر بن حیان وغیرہ سے متلکہ مزامین کو نکال دیا گیا ہے ان آزاد خیال اور مغرب زدہ لوگوں کے ہاتھ نہ روکے گئے تو آئندہ آنے والی نسل اسلامی تاریخ ثقافت اور حب الوطنی سے آری ہوگی یہ اس ملک کو کمزور کرنے اور توڑنے کی مضموم کوشش ہے جسے فوری طور پر روک نہ ہوگا حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ایک کمیٹی بنائے جو تمام سیاسی جماعتوں علماء کرام اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے شعبہ تعلیم کے اساتذہ پر مشتمل ہو جو اس اہم معاملے کا جائزہ لے اور اقدامات تجویز کرے دراصل پاکستان میں ایک چھوٹا سا گروپ ایسا ہے جو پاکستانی آئین کی اسلامی بنیادوں کو بدل کر اسے ایک سیکولر ملک بنانا چاہتا ہے یہ گروپ اگرچہ تعداد میں چھوٹا ہے مگر اس کا اثر و رسوخ وسیح ہے خصوصاً امیر طبقے بیوروکریسی اور غیر ملکی امداد سے چلنے والی انجیوز کی اسے درپردہ حمایت حاصل ہے دو سال پہلے موجودہ حکومت نے سنگل نیشنل کریکلم یعنی ایک قوم ایک نساب کے نعرے کے تحت نئے نساب کی تشکیل شروع کی یہ نساب دوہزار بیس میں منظور ہوا اور پھر اس کی درسی کتب تیار کی گئی جو دوہزار اکیس کے تعلیمی سال سے پنجاب صوبہ پختونخوا اور اسلام آباد میں جولائی دوہزار اکیس سیکولر دانشوروں اور مغربی ممالک سے فنڈز وصول کرنے والی انجیوز نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس نئے نساب میں اسلامی معلومات اور اسلامی تاریخ اور ثقافت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے حالانکہ یہ درست نہیں تھا بہرحال ان لوگوں نے میڈیا پر ایک مہم چلائی دوہزار اکیس کے اوائل تک قومی نساب کونسل کے سربراہ سرکاری شبہ تعلیم میں کارہائے نمایہ سر انجام دینے والے اور پاکستانی سوچ کے حامل پروفیسر رفیق طاہر تھے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سیکولر ذہن رکھنے والے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے نہ جانے کن کے اشارے پر ایک پرائیوٹ یونیورسٹی لمس کی ایک ناتجربہ کار مگر آزاد خیالات رکھنے والی اور اسلامی ثقافت کی مخالف خاتون ڈاکٹر مریم چکتائی کو قومی نساب کونسل کا سربراہ مقرر کر دیا جس نے آتے ہی پرائیمری کے منظور شدہ نساب کو اثر نو تیار کرنے کا حکم دیا حالانکہ اس پر پہلے ہی کروڑوں روپے کے سرکاری وسائل خرچ ہو چکے تھے گزشتہ چند ماہ کے دوران ڈاکٹر مریم چکتائی نے صوبائی ماہرین کے توسیق کردہ نساب میں ایسی بنیادی تبدیلیاں شروع کر دی ہیں جن کا مقصد نئی نسل کو اپنے دین اسلامی تاریخ اور نظریہ پاکستان سے بے خبر رکھنا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد اب وفاقی وزارت تعلیم کے پاس نساب سازی کا آئینی اور قانونی اختیار باقی نہیں رہا نیشنل کریکلم کونسل یعنی قومی نساب کونسل ایک ترقیاتی پروجیکٹ ہے اور اس کی کوئی مستقل قانونی حصیت نہیں اس خاتون نے صوبوں سے مشاورت کرنے کی بجائے یک طرفہ طور پر بعض انجیوز کے فراہم کردہ پرائیوٹ سیکولر لوگوں کو بلا کر پرانے نساب میں اپنی مرضی کی کانٹ شانٹ کی اور رسمی کاروائی کے لیے نئے نساب کے مسودوں کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا صوبوں میں سرکاری ماہرین تعلیم کی اکثریت کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے استعمال سے ناعاشنا ہے اس لیے اکثر صوبائی ماہرین نے نئے مسق شدہ نساب کا تنقیدی جائزہ نہیں لیا کاروائی ڈالنے کے لیے ڈاکٹر مریم چکتائی نے صوبائی دار الحکومتوں میں چند گھینٹوں کے سیمینارز نما اجلاس منقض کیے مگر صوبائی ماہرین نساب کو اپنی تجاویز اور اعتراضات پیش کرنے کا موقع نہیں دیا ڈاکٹر مریم چکتائی کا اپنی مرضی سے نساب میں رد و بدل اور دانستہ طور پر صوبائی مشوروں کو اہمیت نہ دینا غیر قانونی عمل اور ڈکٹیٹرشپ ہے اگر حکام بالا پارلیمنٹ کے عراقین اور علم دین نے اس غیر قانونی عمل کو نہ رکا تو اس سے ملک کی نظریاتی بنیادوں کو شدید نقصان پہنچے گا اور ہماری نئی نسلوں میں حبل وطنی کمزور ہوگی اور جنسی بیراروی میں اضافہ ہوگا اقبال کے ان فارسی اشار کے ساتھ اجازت چاہوں گا جہاں کوئی ملت تباہ ہوتی ہے اس کی تیہ میں کوئی میر صادق ہوتا ہے یا میر جعفر اللہ تعالی روح جعفر سے اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالی اس دور کے جعفروں سے بچائے اللہ تعالی اس دور کے ساتھ